ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام ازازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنے روح پھوم دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے قطن نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلح دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں اِذْ اَمَرْتُقْ کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تو پھر کہا اللہ نے حکم دیا تُو اس سے نیچے اتر جا غلط جب ابلیس نے نافرمانی کی سرکشی اور تقبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مقالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا تُجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس جنت میں رہ کر تقبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تُجھے محلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے محلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالی نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حق دار ٹھہرے گا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرائے گیا ہے مثلا اللہ نے فرمایا یقینا ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوو والی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تُو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تُو بہج سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہے اور تُوش پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے محلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لئے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تُو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمابردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے ان میں سے تُو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے اور اپنا ہر دعاو ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے آمال بنا سوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی ماسیتِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پروانہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقا فرما دیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لئے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر خادم ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی